تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹا وہ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی ون کتیس کو لاسٹ ڈیٹا ہے اس کی ٹھیک ہے تو آپ نے ہری آپ آپ اپلائے کریں اسلام علیکم دوستو میں ہوں شویب اقبال داورٹوریس چینل میں آپ لوگوں کو پھر ویلکم کہتا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو فن لینڈ کے فائیو یرز ورک پرمٹ پروگرام پر ہونے والی ہے اس میں آپ کو میں اپنے بعد میں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر لے کے جاؤں گا کہ آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے اور آپ کی ایڈیوکیشن ریکوائرمنٹس کون کون سی ہونی چاہیے میں اس ویڈیو میں ہر چیز منشن کروں گا اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی ایک ایک سٹیپ کی سمجھ آ جائے تو جو میرے چینل پر نیو آیا ہے وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر لے تاکہ میری ہار آنے والی انفرومیٹک ویڈیو آپ تک بہا سانی کون سکے بغیر وقت ضائع کیے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے ہم ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو اگر آپ کے پاس ایڈیوکیشن کم ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس میٹرک ہے میڈل ہے یا آپ کے پاس کوئی ایڈیوکیشن نہیں ہے تو اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے جن کے پاس ایڈیوکیشن ہے وہ تو کسی اچھی جوب پہ چلے جائیں گے جن کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہے وہ بھی پریشان نہ ہو یہاں پہ لیبر کی بہت زیادہ کمی ہے تو آپ لیبر کے طور پر بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی کہ مجھے کافی زیادہ کمنٹس آئے تھے کہ سر کوئی ہیلپر کے طور پر ہیلپر کے طور پر ویڈیو بنائیں میں ہیلپر ہوں یعنی کہ اس کے پاس سکلز نہیں ہوتی یعنی کہ لیبر کے طور پر ویڈیو بنائیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے ان کے لیے بھی ہے تو آپ اس ویزے کے ثروب پانچ سال تک آپ فنلینڈ میں کام کر سکتے ہو اور لاکھ رفیہ آرزنگ کر سکتے تو بہت زیادہ شوٹیج ہے فنلینڈ میں ورکرز کی تو بہت زیادہ کنٹریز سے لوگ آتے ہیں فنلینڈ میں اور کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ سب سے بڑی اپرچونٹی ہے اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے لہذا ویڈیو کو این تک لازمی دیکھے گا بعد میں میں آپ کو اپنے لیپٹوپ کی سکرین پر بھی لے کر جاؤں گا ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پورا ڈیٹیل سے کہ آپ کے پاس کتنی ایڈیوکیشن ہونی چاہیے کتنا پروف او فنڈ ہونا چاہیے بینک بیلرس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تو دوستو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹورس ویزے پہ فنڈ لینڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی کمپنی چاہیے جو آپ کو ایک ورک لیٹر دے سکے جس سے آپ اپنے ورک لیٹر سے آپ اپنے ٹورس ویزا کو ورک ویزا میں چینج کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس کی کوسٹ کی بات کریں تو اس کی کوسٹ یعنی کہ ورک ویزے کی جو کوسٹ ہے وہ ایٹی یورز ہے اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ تقریباً 27-27000 پر بنے گا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ٹورس ویزے کے لیے اپلائے کریں اور اس کے بعد آپ وہاں پہ جا کے جو بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ آسانی سے اپنا ورک پرمٹ جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اگر ہم ایج لیمٹ کی بات کریں اور کون کون سی جوبز یہاں پہ آویلیبل ہیں تو میں اس کی طرف ویڈیو کو لے کے جاتا ہوں تو ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو انہوں نے ایسا کوئی سپیسیفک ایج لکھی نہیں ہے لیکن جو اٹھارہ سال سے اوپر اوپر کے لوگ ہیں صرف وہی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایج لیمٹ لائک اگر میرے پاس دو تین میسیج آئے تھے کہ ہم میری ایج یعنی کہ فورٹی تری ایرز ہے یا فورٹی ایرز ہے تو اس میں ایج لیمٹ کی کوئی یعنی کہ کوئی شرط نہیں ہے تو اگر ہم جوبز کی بات کریں تو دوستو یہاں پر سب سے جو زیادہ جوبز ہیں وہ کنسٹرکشن کی جوبز ہیں مجھے کافی سارے میسیج آئے تھے کہ سر آپ کنسٹرکشن پر ویڈیو بنائیں کنسٹرکشن کی جوبز پر ویڈیو بنائیں تو یہ ان کے لیے سپیشل ویڈیو ہے یعنی کہ جو کنسٹرکشن کے کام میں پلمبر ہوتا ہے مطلب کہ اس طرح کے جو کنسٹرکشن کے کام میں ہیں ان میں کوئی بھی آپ پلمبر ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ اپلائے آسانی سے کر سکتے ہو اور آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کہیں سے بھی اپلائے کر رہے ہو یعنی کہ آپ نے کوئی کام کیا ہوئے دبائی میں گلف کنٹریز میں تو آپ اس کا ایکسپرینس لیٹر بھی لگوا سکتے ہو ساتھ لگا سکتے ہو تو اگر آپ سعودیہ دبائی یا کہیں سے بھی آپ بلونگ کر رہے ہو تو کہیں بھی بیٹھ کے آپ ہمارے انڈینز کافی یعنی کہ دبائی بھی میں ہیں پاکستانی بھی دبائی بھی میں ہیں تو آپ وہاں سے بیٹھ کے بھی اپلائے کرسکے ہیں تو دوستو اگر آپ نے میرے انسٹرگرام پہ مجھے فالو نہیں کیا تو آپ وہاں پہ فالو کر لیں اور اگر آپ کو کسی بھی کنٹریز کی طرف سے کوئی بھی مطلب کہ کوئی کوئیس hairstین یا کوئیریز ہیں آپ کی کسی بھی کنٹریز کی طرف سے تو آپ مجھ سے وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں میں وہاں پہ ہر ایک کو ریپلائے کر دے دوستو دوسری جوب کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ باربر کی جو شاپ ہے اس کے لیے بہت زیادہ ڈیماند ہے یعنی کہ آپ اچھے باربر ہو آپ اچھے ہیر سٹائلر ہو تو آپ بھی اس جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہو دوستو یہاں پہ آپ کو کوئی کمپیٹیشن دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر آپ اچھے ہیر سٹائلر ہو اچھے میک اپ آرٹسٹ ہو اچھے باربر ہو تو آپ آسانی سے یہاں پہ جوب اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو ہم بات کرتے ہیں تیسری جوب کے بارے میں تیسری جوب ہے ریسٹورنٹ اور ہوتلز کی جوب ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ تو آپ ریسٹورنٹ کے جس کو یعنی کہ ایکسپیرینس ہے کوک کا یا ویٹر کا تو کسی نے گلپ کنٹی میں کام کیا ہوا ہے تو وہ ضرور اس جوب کے لیے اپلائے کریں ریسپشنسٹ کچن ہیلپر روم اٹینڈنگ کافی زیادہ جوب سے یہاں پہ آویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس کیپنگ کی جوب کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے لیے کوئی ہائی ایڈیپشن کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی جوب کے لیے آپ دیریکٹلی اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو میں بینک سیٹمنٹ کی بات کروں تو آپ اگر فنلینڈ کا ٹورسٹ ویزا بھی اپلائے کرتے ہیں تو کم از کم پاکستانی آپ کے پاس دس لاکھ روپے بینک میں رپڑے ہوں اور اس سے بھی اچھی اپرٹونٹی یہ ہے کہ اگر آپ آن لین اپلائے کرتے ہیں کوئی کمپنی آپ کو آپ کے کنٹری میں بیٹھے آفر لیٹر دے دیتی ہے تو اس کی بہات پر بھی آپ ٹورسٹ کا ویزا جو آپ کا ٹورسٹ ویزا ہوگا وہ جلدی اپروو ہو جائے گا اور آپ وہاں جا کے آپ اس کو ورک ویزے میں چینٹ کروا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ کو ایک جو فائن کرنی ہے تو اس کے بعد آپ کو کمپنی ایک آفر لیٹر دے گی تو آفر لیٹر کے بعد آپ نے ایٹی یوروز جو فیس ہے اس کی وہ پے کرنی ہے ویزے کی فیس ہے تو یہ پانچ سال کا پروگرام ہوگا پانچ سال کا ورک ویزا پرمٹ ورک پرمٹ آپ کو دیا جائے گا اس کی ایٹی یورو فیس ہے تو دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے یا آپ کے پاس یعنی کہ کوئی سکیل نہیں ہے تو آپ یہاں پہ انسکیل جوپز جوئینا وہ اپلائے کریے گا یعنی کہ ایگری کلچر اس طرح کی جو جوپز ہیں وہ اپلائے کریے گا اس میں آپ کو جلدی جوپ مل جائے گی اور آپ کو اگر کمائی کی بات کی جائے یعنی کہ سیلری کی بات کی جائے تو آپ 2000 سے لے کر 3000 4000 تک آپ بڑی آسانی سے کما سکتے ہو 3000 4000 یورو یورو آپ بڑی آسانی سے کما سکتے ہو تو دوستو اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی جوپ اپلائے کرنا چاہتے ہو لائک ہوتلز میں کنسٹرکشن کی جوب کوئی بھی جوب آپ یعنی کہ گرافک ڈیزائنر کی یا میک اپ آٹسز کی یا بھر بھر کی کوئی بھی جوب آپ اپلائے کرنا چاہتے ہو تو آپ اسی حساب سے اپنا سی وی لیٹر جو ہے سی وی جو آپ بنا لیں سی وی لیٹر کور لیٹر آپ اپنا جو ہے وہ بنا لیں آپ ان جوپز کے لئے اپلائے کر رہے ہو یا آپ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ مجھے انشاگرام پر میسیج کرنے آپ کا سی وی لیٹر میں پرابلم آ رہا ہے یا آپ کا کوری لیٹر میں پرابلم آ رہا ہے یا اپلائے کرنے میں پرابلم آ رہا ہے تو آپ مجھے انشاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں تو میں آپ کا جو نا وہ اپلائے کر دوں گا دوستو اگر آپ کو کمپنی سپونسر کرتی ہے آپ کا جو لیٹر ہے وہ کمپنی دیتی ہے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی صرف آپ کو ایٹی اورلز جو فیس ہے نا وہ دینی پڑے گی آپ کو ایمبیسی میں ویزے کی فیس ہے جو وہ دینی پڑے گی دوستو کون سی ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کو جوب لیٹر دیں گی کوموڈیشن و آپ کی فور ہر چیز آپ کا فری ہے تو وہ وہ میں آپ کو آگے سکرین پر دکھانے والا ہوں تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر تو دوستو آپ بھی اگر فنلینڈ جانا چاہتے ہیں فائر ویئر ورک ویزا کے طور پر تو آپ کو میں یہاں پہ کچھ کمپنیز بتاؤں گا جو آپ کو کور لیٹر یعنی کہ اپنا جوب لیٹر جو دین دیں گی تو آپ بینہ کسی چارجز کے آپ یہاں پہ اپلائے کریں گے اور بینہ کسی چارجز کے آپ کو وہ جوب لیٹر آفر کریں گے تو یہاں پہ ہم نے سرچ کرنا ہے منسٹر ایف آئی تو فرنس دیکھیں جیسے ہی آپ نے منسٹر ڈاٹ ایف آئی پہ کلک کیا تو یہ سنیریو آپ کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے تو آپ کو یہ کافی زیادہ جوب دیکھنے کو ملیں گی تو بلیب کریں کہ اگر آپ کو فنلینڈ کا فائیوئیر پروگرام کا جو ورک ویزا ہے وہ مل جاتا ہے تو آپ کی لائف جو ہے نا وہ فنلینڈ میں سیٹ ہو سکتی ہے تو گائز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی شورٹیج ہے ورکرز کی تو اگر آپ سیمپل اوپر والی سائیڈ پہ جائیں گے تو فائنڈ جوب پہ کلک کریں گے اپنی کیٹاگری کے حساب سے آپ جوب فائنڈ کریں گے تو آسانی سے آپ کو جوب جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل جائے گی لیکن اگر آپ نیچے بھی آئیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے جوب بائی ٹاسک ایریا اس میں آپ جوب دیکھیں گے تو ہیلتھ کیر میں سیون تھاوزنڈ پلس جوب ہیں اور تو اجرام شو مول پہ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ انڈسٹریل میں آپ کے پاس تھری ساتن پاس جابز ہیں کنسٹرکشن میں کنسٹرکشن والے حضرات آپ یہ گوھر سے سنیے گا کہ آپ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ کنسٹرکشن پر جاب ویڈیو بنائیں تو یہ کنسٹرکشن کی جابز ہیں اور جابز کتنی ہیں تھری تھاؤزن پلس تو آپ یہاں پہ آکے ڈریکٹلی اپلائے کر سکتے ہیں تو گائز فرسٹ آف آل آئی ویل ٹاک آباؤٹ ہیلتھ کیر جاب یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھنے دیکھ سکتے ہیں آپ تو فرنڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی زیادہ جابز آویلیبل ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیملی کیرگیور کی جابز ہیں میڈیکل ڈریکٹر یعنی کہ یہ جابز ہیں یہاں پہ اس کے بعد یہ کافی فیملی کیرگیور نرس سمر اس کے بعد ڈینٹل اسسٹنٹ کوئی دانتوں کا ڈاکٹر ہے تو وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے فیملی کیرگیور نرس یعنی کہ کافی زیادہ جابز دیکھنے کو مل رہی ہیں تو گئیز اگر آپ سیلری کی بات کریں تو یہ آپ سائیڈ پہ سیلری بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار سے تین ہزار یورو تک آپ سیلری چارج کر سکتے ہیں اور نرس اور میڈیکل کے لیے جو فیلڈ ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے جو لائسنس ہے آپ کا جو پاکستان سے لائسنس بنتا ہے آپ کا وہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینریو آپ کے سامنے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کھل کے سامنے آگئی ہیں تو آپ لازمی اپلائے کریے گا تو یہاں پہ آپ کو کچھ کرنا نہیں اپلائے کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں آپ نے یورپین فارمیٹ میں ایک سی وی بنوالے نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ اپلائے کرنا ہے ڈیریکٹر آپ نے سی وی سینڈ کرنی ہے تو یہاں پہ سی وی لیٹر اور کور لیٹر یعنی کہ یورپین کور لیٹر جو ہوتا ہے اس کا مطلب کہ بہت پروفیشنل طور پر آپ نے وہ بنا نہیں ہے تو یہاں پہ اپلائے کرنی ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں بن رہی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میں نے انٹرگرام کا لنک آپ کو سامنے دے دیا ہے یعنی کہ اس کا آپ کو سکرین پہ شو ہو رہی ہوگی میری انٹرگرام کی جو آئی ڈی ہے تو آپ نے ڈیریکٹ مجھے کہنے تو میں آپ کی جو آنا سی وی بنا دوں گا تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہاں پہ بہت زیادہ جابز ہیں یعنی کہ فیزیو فیزیولوجسٹ یعنی کہ فیزیو تھرپی کی جابز ہیں وہ یہاں پہ ہیں نرس ہے پیملی کیر گیور ہے یعنی کہ کافی زیادہ لیبورٹری نرس کی جابز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آویلیبل ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے آپ تو یہ آپ کو آگے سارا سنیریو نظر آ جائے گا کہ آپ نے کیسے کیسے آپ نے یہ سارا پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپ لای فار جوب پہ کرنا ہے کلک تو اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ اپلا اور کلک کیا مباشر آ پیوں گا جیسے آپ نے کلک کیا تو یہ سینیریو آپ کے سامنے آیا ہے تو یہ انکی ساری انفرمیشن ہے آپ یہاں پہ ان کو ای میل کر کے اپنا کور لیٹر جو ہی بنا کر ای میل کر کے وہ آپ جو ہی جوب کرت کو کر سکتے ہیں کور لیٹر اپنا جو جوب لیٹر ہے وہ یہاں پہ آپ ان کو سند کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو فرنس ہم آتے ہیں دوسری جوب کی ضرب دوسری جوب میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتلز ہیں ریسٹورنٹز ہیں یہاں پہ بھی آپ نے کلک کر کے اپنے حساب سے جو جوبز ہیں کافی زیادہ جوبز ہیں شیف کی کیچن ہیلپر کی ساری جوبز یہاں پہ آویلیبل ہیں تو اس پہ کوکفار ریسٹورنٹ کوپل یعنی کہ کافی جوبز یہاں پہ آپ بیٹر ہیں تو یہ مطلب کہ کافی زیادہ جو جوبز ہیں یہاں پہ آویلیبل ہیں یہاں پہ بھی آپ ڈریکٹ اپلائے کر کے اپنا جو انا ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں کنسٹرکشن پہ کنسٹرکشن کی جوبز ہیں کافی زیادہ اس میں آپ اپلائے کر کے یعنی کہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ یعنی کہ جوبز آئی ہوئی ہیں اور ورک مینجر اور سپری پینٹر اور کنسٹرکشن اسسٹنٹ فار گگ ورک اس کے بعد روف انسٹالر ٹھیک ہے یعنی کہ جو روف انسٹالر جو کیا کہتے ہیں انہیں شٹرنگ کا کام ہے جو یہ بھی وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ اپلائے کر سکتے ہیں کنسٹرکشن ورکنزین کیمی یعنی کہ سٹارٹ کرنے کے لیے جو ہوتا ہے سسٹم ان کا وہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کنسٹرکشن والے حضرات سن نے ڈائریکٹ اپلائے کر کے آپ ڈائریکٹ اپلائے کر کے ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں پانچ سال کا فین لینڈ کا تو اس کے بعد آتے ہیں دوسری جوبز کے دوسری جوبز میں منطلق ٹریننگ میں آتے ہیں پرڈکشن پرڈکشن میں آپ اگر پڑے لکھیں نہیں ہیں تو آپ پرڈکشن میں یعنی کہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ ایک طرح کا ہیلپر ہیلپر کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو ویزا ملتا ہے ہیلپر کے طور پر تو یہ پرڈکشن کی جو جوبز ہیں یہاں پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں پھر ٹرانسپورٹیشن اور لوجسٹکس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں پروپرٹی اور مینٹیننس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹیکنیک یعنی کہ ٹیکنیشن کا کام آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیکنیشن میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹر ان اوفیس وارک اس میں بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں آتے ہیں کہ ہلپر کی جو جو образом ہتھی ہیں ہلپر میں آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ پروڈکشن میں آپ آئیں گے تو جیسے ہی آپ پروڈکشن میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ جوپز دیکھنے کو ملیں گی تو یہاں پہ سیلری وائز آپ دیکھ سکتے ہیں فور ٹائم پار ٹائم سیلریز آپ دیکھ سکتے ہیں پار ٹائم اور ہورلی pomves کہ یعنی کہ بائی ہینڈ جو ورک ہوتا ہے اس کے جو ایک سو یعنی کہ ترتالیس جو ہے سیڈز ہیں تو یعنی کہ یہ ساری سیڈز اویلیبل ہیں اس کے بعد آپ کی لوکیشنز یہ والے سیٹی ہیں فنلینڈ کے اس کے بعد ٹاسک ایریا یعنی کہ جو ایریا آپ کا جو یعنی کہ جو دوسری جوبز ہیں وہ یہ والی ہیں تو آپ نے بات کرنی میں پروڈکشن کی بات کر رہا ہوں پروڈکشن میں آپ کافی یہ کمپنیز کا نام ہے یہ برانہ برانہ تو یہ اسیمبلر آپ یہاں پہ آئیں گے یہ یعنی کہ فوڈ ورکر یعنی کہ فوڈ ورکر آپ یہاں پہ یہ بھی ہیلپر گیا ہے تو یہاں پہ آپ میٹل انڈسٹری فورمن یعنی کہ انڈسٹری میں جو میٹل کا کام ہوتا ہے یہاں پہ آپ ہیلپر کے طور پہ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو پروڈکشن ورکر ان مکیلی تو یہ آپ نے یہاں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو مطلب کہ یہ کافی زیادہ جابز ہیں ہیلپر کے لیے تو وڈ ورکر وڈ ورکر بھی یہاں پہ کام کر سکتا ہے تو ہم اپلائے کرتے ہیں جو انجینئر ہیں جو دیزائنر ہیں جو آٹومیٹک دیزائنر ہیں یعنی کہ آٹوکیڈ والے ہیں وہ بھی یہاں پہ آکے کام کر سکتے ہیں تو ڈریکٹلی پانچ سال کا جو ویزا وہ آپ کو یہ دے گی کمپنی اگر آپ نے یہاں پہ ڈریکٹلی اپلائے کرنا ہے آپ نے ایک اچھی سی سی وی بنا لینی ہے اپنی کے مطلب کہ فل یورپن فورمیٹ میں آپ نے سی وی بنا لینی ہے بہت اچھی تو اگر آپ کی سی وی رینک کر جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ پانچ سال کا ویزا دس دن میں دیں گے دس دن کا یہ ان کا پروسس ہوتا ہے تو آپ نے اگر کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپلائے کرنا ہے تو یہ یعنی کیسیمبلر کی جیسے جوب ہے یا پھر کوئی اور جوب دیکھ لیتے ہیں میٹل انڈسٹری فورمنٹ کی جوب ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کی جوب کے اوپر تو جیسے ہی کلک کیا آپ نے تو یہ سینریو آپ کے سامنے آ چکا ہے تو آپ نے پہلے تو یہ اپلائے فار دیس پوزیشن آپ نے یہ نہیں دیکھنا آپ نے جوب کی جو کنڈیشنز ہیں ریکوائرمنٹس ہیں آپ نے وہ بھی دیکھ لینا ہے یہ سارا پڑھ لینا ہے آپ نے اس کے بعد یہ اپلائے فار دیس جوب سیہ سائیڈ پہ بھی اس کی جو لوکیشنز ہیں وہ ساری منٹن کی ہوئی ہیں انہوں نے تو اس کے بعد آپ نے اپلائے فار دی جوب پوزیشن یہاں پہ کلک کرنا ہے تو فرنڈز ایسا کچھ سینریو آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے جسٹ کرنا کہا ہے کہ یہ دیکھیں فورسٹ نیم ایڈریس یہاں سے آپ نے اپنا سارا وہ جو اگر آپ کے پاس ٹرائمنگ لیسنس ہے وہ بھی آپ نے یس کر دینا ہے تو یہ کر کے سارا اس کے بعد اپنی ایڈیوکیشن اکیڈمی یہ ساری ایڈیوکیشن جو آپ کے پاس ہے وہ آپ نے یہاں پہ یعنی کہ لکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ انڈسٹری ایکسپرٹیز آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ یعنی کہ کوئی ایکسپرینس لیٹر ہے تو آپ یہاں پہ وہ چوز کر کے وہ بھی آپ نے یہاں پہ یعنی کہ لکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے فارم فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپلیکیشن کہ یہ آپ نے اپلیکیشن ہے یہ آپ نے یہاں پہ کلک کیا تو آپ کے پاس جو اپلیکیشن ہوگی آپ نے ایک اپلیکیشن بنانی یعنی کہ سی وی لیٹر جو آپ کا ہوگا وہ یہاں پہ آپ نے پوٹ کرنا ہے یہ بھی اٹیچمنٹ یہ اٹیچمنٹ ڈوکومنٹس ہیں اپلیکیشن ٹیکس جو آپ نے اپنے فل ٹیکس لکھنا ہے کہ میں یہاں پہ مطلب ان میں لکھنا آپ نے کیا ہے لکھنا یہ ہے کہ اپنے اپلیکیشن جو ہے نا وہ یہاں پہ پٹ کرنی ہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں میں یہ یہ کام جانتا ہوں تو یہ فیزیکلی یعنی کہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹیج کرنے ہیں تو یعنی کہ یہ ایڈ کریں گے تو یہ ریکارڈ آپ کا جو ہوگا ٹریک ریکارڈ وہ بھی آپ نے لکھنا ہے اپلیکیشن فار دیس پوزیشن ٹھیک ہے آپ نے ایک اپلیکیشن مناہ لی نہیں ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے یعنی کہ اپنا سی وی لیٹر وغیرہ جو ہے نا وہ بھی اپلوڈ کرنا ہے یہ ہی یہاں پہ پکچر ہے پکچر بھی آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور پھر بعد میں آپ نے کر دینا ہے سینڈ تو سینڈ کر دیں گے تو یہ آپ کا فل اپلائی ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ کا یعنی کہ سیلیکشن ہوا تو دس دن کے اندر یہ لوگ رپلائی کرتے ہیں تو ایسے آپ نے اپلائی کرنا ہے پروڈکشن کے لیے اس کے بعد اگر دوستو کسی کو ویڈیو میں نے اگر آپ کو ایک ایک کر کے ساری بتائی تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ صرف ویڈیو بنا رہا ہے اپنا واش ٹائم بڑھانے کے لیے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اپلائے کریں اپنے طور پر تو اگر کسی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھے انشاگرام پر ٹیکس کرے اگر آپ کو سی وی لیٹر بنوانا ہے یا آپ کو یورپن فارمیٹ میں سی وی لیٹر بنوانا ہے تو آپ مجھے انشاگرام پر ٹیکس کریں تو میں آپ کو ضرور انشاگرام پر ریپلائے کروں گا انشاگرام کی آئی ڈی میں یہاں پر آپ کو منشن کر رہا ہوں تو آپ لازمی مجھے انشاگرام پر پولو کریں اور انشاگرام پر مجھے سینڈ کریں تو کافی زیادہ جوبز ہیں دوستو یہ سنہری موقع ہے آپ کے پاس کسی جوبز میں یعنی کہ ٹائم کم ہے یعنی کہ زیادہ کسی کے ٹائم گزر گیا تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ساتھ اس جوب کا ٹائم گزر گیا اس جوب کا ٹائم جو ہے نا وہ موسٹلی جوب کا ٹائم جو ہے نا وہ ابھی ہے تو آپ نے جلدی سے جانا ہے اور آپ نے جلدی جوب جو ہے نا وہ اپلائے کرنی جی تو دوستو یہ سارا پروسس تھا اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے انسٹرگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پر ریپلائے کر دوں گا اور آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے ہر ٹائم تیار تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو انفرمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میں آپ کے لئے ایسی ویڈیوز بناتا رہا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ